توجہ دینے کی ضرورت ہے داتا گانج بکش علیہ جویری داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ توافع کعبہ کرنے گیا حج کرنے گیا تو مناہ میں تھا تو پھر بھی ایک کی دعا مانگتا تھا مزدلفہ میں ہے عرافات میں ہے اور بیت اللہ شریف کے توافع میں ہے تو ایک کی دعا مانگتا ہے دعا کیا مانگتا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے یا اللہ میرے دوستوں کو ہر جگہ ایک کی دعا یا اللہ میرے دوستوں کو یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے ہر جگہ ایک کی دعا مانگتا ہے ایک شخص نے روک لیا اس نے کہا یار کچھ اپنے لیے بھی مانگ ہر جگہ ایک کی دعا دوستوں کو نیک کر دے تو کہنے لگا تمہیں سمجھ نہیں آئی میں اپنے لیے ہی تو مانگ رہا ہوں تو کیا مطلب کہنے لگا اگر میرے دوست نیک ہو گئے تو میں انشاءاللہ خود بخود ہو جاؤں گا کیونکہ میں اس ماحول کا عصہ ہوں نا ان کے ساتھ رہتا ہوں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر میرے دوست ٹھیک ہو گئے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں نا غیر سنجیدگی بہت آگئی ہے اس کو ہم دور کریں ہمارے ہاں آپ نے نراز نہیں ہونا میری طرح کے دینی لوگ بھی جب مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کی نیجی محافل سے دین کی خوشبو آنی چاہیے ان کا ماحول دینی ہونا چاہیے ان کی گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے جس طرح کی ممبر اور محراب کے بیچ ہوتی ہے جب یہ ماحول ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر خیر ہے پھر بڑی چیزیں بہتر ہو جائیں گے چونکہ آپ کو پتہ ہے ماحول بھی اب اس طرح کا ہے اور گرمی کا بھی موسم ہے اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پسینے سے شرابور بھی نظر آ رہے ہیں ایک بات آپ نے ضرور اور سنی ہے پھر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا دیکھیں یہ پڑھنے پڑھانے کا بھی ماحول بنانا پڑتا ہے پڑھنے پڑھانے کا بھی ماحول بنانا پڑتا ہے پڑھانے 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 پڑھان اور بلاؤں ہو گیا تو پھر وہ خود بھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ذرا مجھے پتا چلے کہ میں اس دوڑ میں کتنا آگے نکل سکتا ہوں اپنا رشتہ اپنا مزاج تھوڑا سا علمی بنایا جائے علم کی بات کی جائے علم کی بات چھیڑی جائے یہ ہمارے بچے جو حافظ بن جاتے ہیں ان کے قرآن مجید کو بعد میں نا یاد رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ ہمارے ہاں عام روٹین میں روز قرآن پاک پڑھنے کا رواج نہیں اگر گھروں میں روز قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہو تو حافظ بھی روز کھولا کرے قرآن پاک یہ محول اگر بن جائے تو وہ کھولیں گے تو انشاءاللہ کوئی چند سپارے چند آیات علاوات کریں گے محول کیونکہ سارا دنیا داری کا ہوتا ہے ایک مندے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب آپ پڑھیں وہ کیسے پڑھے وہ نہیں پڑھ پاتا اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بڑی جلدی توجہ کرنے کی ضرورت ہے محول میں اس خلصورتی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایک سب سے بڑی بات محول میں بے سبری جو پیدا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں علم سے دور شعور سے دور حکمت سے دور معاملہ فہمی سے دور بس جو نعرہ لگایا کسی نے وہ اس پر لوگ بھاگ دور یہ دیکھیں کتنے سیاسی نعرے ملک میں آئے اور کیا کیا لوگوں نے کہا پھر کوئی بات پوری ہوئی لوگوں کی تھوڑا سا حلم کے ساتھ چلیں بردباری کے ساتھ چلیں چلیں کہیں آپ کی مبستگی ہے بھی تو ہوگی لیکن یہ کہ اس میں یہ مزاج تو نہ پیدا کریں کہ جس میں بے سبری نظر آئے حوصلے کی کمی نظر آئے اور مزاجوں میں تلخی نظر آئے اور ترشروع ہو جائے انسان اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بردباری والا مزاج سبر والا مزاج سو کے قریب آیات ہیں قرآن پاک میں سبر کے علمان پر اور پانچ سو کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں سبر کی تلقین کی گئی ہے اور حضرت مولا علی شہرِ خدا نے ان سب باتوں کو پڑھ کے نچوڑ بیان کیا فرمانے لگے جو پورے وجود میں سر کا مقام ہے وہی دین میں سبر کا مقام ہے تو اگر تحمل نہیں ہوگا بردباری نہیں آپ کی مربانی تھی اللہ کو جزائے خیال مزاجوں میں تحمل نہیں ہوگا ٹھہرا ہو نہیں تھوڑا سانا کسی وقت کچھ علاہات ایسے ہو بھی جاتے ہیں لیکن اس میں معاملہ فہمی اور تدبر اور دانائی اور حکمت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن نے کسی مومن کو جو سب سے بہترین توفہ دیا ہے وہ حکمت کا توفہ دیا ہے اسے دانائی سکھائے سمجھ بوجھ سکھائے شعوری زندگی جو ہوتی ہے وہ انسان کو زیادہ مضبوط کر دیتی ہے شعوری زندگی اس لیے اپنے محول کے اندر حلم پیدا کریں بردباری پیدا کریں معاملے کو سمجھیں جذبات کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور ہونے چاہیے لیکن وہ ہر وقت نہیں ہونے چاہیے ہر وقت وہ مجھے ایک بزرگ کہنے لگیا میرا مونڈا بڑا جلالی ہے ہر ویلے لڑ دا ہے میں نے کہا نہیں آپ نے کہا 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 کر دیا اے بلکل بھی نہیں جلالی ہے کہ لیکن بڑا غصے والا ہے جی کچھ نہ پوچھیں میں کہے انہوں میں کھڑنا نا انہیں ایسا جو سامنے تھے انہوں کیا جذرہو دے کے غصہ کر کے بھی یہ بڑا سیانہ غصہ ہے مارے بندے پر نکلتا ہے یا بیچاری امہ پر نکلتا ہے یا والت سن لیتے ہیں تو ان پر نکلتا ہے یہ بڑا سمجھدار غصہ ہے یہ دیکھیں نا بڑے سارے لوگ ہیں بڑے بولے بالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں یہ کبھی کسی مالدار کی طرف روخ نہیں کرتا غصہ نہ اس وقت یہ کیفیات ہوتی ہے تو بندہ مارا کابو آتا ہے تو پھر غصہ بھی آتا ہے تو محول میں ہمیں ایسی چیزیں پیدا کرنے اور یہ شروع کریں گے نا انشاءاللہ اس طرح سارے دوست مل کے سیر کرنے جاتے ہیں نا تو محول بن جاتا ہے نا چلو سیر کرنے جائیں تو محول بنائیں نا کہ یار سارے سجن مل کے عمرہ کرنے نہ جائیں سارے دوست مل کے محفل میں نہ جائیں اس طرح ایک دوست بولتا ہے نا آج کھانا باہر سے کھانا ہے اس طرح ایک دوست بولے نا یار آج کھانا بھی باہر سے کھائیں گے اور پھر کٹھے مسجد جائیں گے عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے اور آج نفل بھی بعد میں عدا کریں گے بن جائے گا انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے ہو جائے گا ہمارے محول میں تو بہت سارے چیزیں باہر سے لاکے شامل کی گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں تو اگر ادھر ادھر سے لاکے شامل کی گئی چیزیں محول کا عصہ بن سکتی ہیں تو مدینہ کا فیضان بھی ہمارے محول کا عصہ بن سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اس طرف تبجھو کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ تو یہ آج آزری کا محولی رہ گیا تھا دعا کرتا ہوں جو ایک آدھ بات میں کر سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے اور جن بچوں نے یہاں سے فیضانِ قرآن لیا ہے اللہ انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میرا خیال ہے آپ کا پروگرام پروگرام تو جاری ہے نا عشاء کے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا میں اس پر اجازت لوں گا اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں تشریف رکھیں سارے دوست تشریف رکھیں سارے بیٹھ جائیں بڑی مہربانی کچھ نہیں ہوا بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں آپ دستاروں سے جائی جائیں گی ان طلبہ کے سروں پر